hi guys welcome or welcome back to my channel and if you're new please consider subscribing before you exit this video that being said let's just dive right into it یہ second part ہونے والا ہے 2021 میں آئے وی نیٹفلکس ہورر مووی the 8th night کا اور پہلا والا پارٹ میں نے already explain کر آوا ہے اس کا لنک میں آپ کو اوپر آئے بٹن میں دے دوں گی آپ اس کو پہلے دیکھ لینا ہمارا پچھلا والا پارٹ ختم ہوا تھا جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا یہ شانکسک اس گھر سے نکلا ہے اور اس کو اسکول کی بچی ملتی ہے اور اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہی لال والی آنکھوں نے اس کو possess کر رہا ہوا ہے یہ دیکھ کے وہ ڈر کے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے جس کے بعد ہم کو پولیس ٹیشن کا دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ڈیٹیکٹیو جو ہے پاک جنسو کے بارے میں دیکھ رہا ہوتا ہے ڈانگ جن اس کو یہاں پہ بتا رہا ہوتا ہے کہ پاک جنسو جو تھا وہ ایک ایک ایکسوسسٹ ہوا کرتا تھا منک ہونے کے ساتھ ساتھ جس کے بعد دونوں نکل جاتے ہیں اسی کو ڈھوننے کے لئے اس چیز کے مدد سے جو ماب وہاں پہ جنسو نے گرا دیا تھا بھاگتے سمیں وہ یہاں پہ اس پہ سسپیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ اس کے پاس ماب تھا شاید اسی لئے وہ سارے مورڈرز سے لنک بھی ہے جس کے بعد دونگ جن یہاں پہ ڈیٹیکٹیو کو ایک پیلسمنٹ دیتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے تب تک ہمیں چونگ زک کو بھی دکھایا جاتا ہے جو یہاں پہ پاک جنسو کو بتا رہا ہے کہ اس کو ورجن شیمن کا گھر مل چکا ہے جنسو آگے بولتا ہے کہ اس کا پلان یہ ہے کہ وہ شیمن کو مار دے گا کیونکہ ایسا کرنے سے اگر شیمن مر جاتا ہے تو جو دونوں آنکھیں ہیں وہ آپس میں نہیں ملیں گی اور ریونائٹ نہیں کریں گی یہ سننے کے بعد جنگزک وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس شیمن کو بچانے کے لئے اور وہاں سے وہ شیمن کے گھر پہنچتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ بوسان لے کے نکل جاتا ہے وہاں پہ ایک ہائیڈنگ پلیس ہوتی ہے وہاں پہ وہ اس کو لے کے جاتا ہے جس سے کہ جنسو اس کو نہیں مار سکے اور اس کے بعد جب جنسو وہاں پہ آتا ہے تو اس کو ایک عورت دکھائی دیتی ہے جس کے پوری شکل پہ کپڑے سے باندھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو ایکس سے مار نہیں والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پہ ڈیٹیکٹیف کے مار جاتا ہے دونوں پھر سے لڑائی کرنے لگتے ہیں اور تب تک ہمیں وہ پوسیس ہوئی سکول گل کو دکھایا جاتا ہے جو وہاں پر آئی ہے شیمن کو ڈھونتے ہوئے اور جو ریڈ آئی ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ وہ عورت جو شیمن ہے وہ بھاگ چکی ہے وہاں سے جس کے بعد وہ سکول گل وہاں سے نکل جاتی ہے شیمن کو ڈھونتے ہوئے جنسو یہاں پہ اسی لڑکی کو فالو کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ جائے گا تو شیمن کو وہ مل جائے گی تب تک وہ لوگ ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ ڈانگ جن جو ہے ان کو وہ ملتا ہے اور الٹا یہاں پہ ہوتا ہے یہ کہ جو لال آکے ہوتی ہیں وہ لڑکی کی بوڈی کو چھوڑ کے اس بار ڈانگ جن کو پوزیس کر لیتی ہے اور پاک جنسو وہاں سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ اس نے یہاں پہ جو ساتوائے انسان ہے اس کو مارنے کی کوشش کری تھی مگر وہ فیل ہو گیا تھا اس کے بعد وہ یہاں پہ چنسوک کو فالو کرتا ہے بوسان میں اور جب سٹیشن پہ وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ایک ویجن آتی ہے یہاں پہ جو منگتا ہی جنگ وہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جو یہاں جو لال والی آکے ہیں وہ اپنے ساتوے شکار کے اندر ہیں مطلب جو ساتھ سٹیپنگ سٹون ہے اب ساتوے انسان کے اندر ہے وہ آک اور اب جب میں مر چکا ہوں تو جو وہ کسکٹ کا پروٹیکشن ہے وہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے بیسیکلی جو کالی والی آکے ہیں اس کو بچانے کا اب سارا ذمہ اس کے اوپر آ گیا ہے کیونکہ وہ منگ جو تھا جس کے اوپر ذمہ تھا وہ مر چکا ہے اور الٹائیے ہونے والا ہے کہ جب آٹھ واہ دن شروع ہوگا تو جو لال والی آکے ہیں وہ اس کو پوزرس کرنے کی کوشش کرنے والی ہیں تو اس کو یہاں پہ خود کو بچانا بھی ہوگا اس سے لڑنا بھی ہوگا اور اس کو روکنا بھی ہوگا جس کے بعد آٹھ واہ دن شروع ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنگسک فائنلی بوسان پہنچ گیا ہے اس شیمن کے ساتھ وہاں پہ بہت برا موسم ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ایک کھالی پڑیوے گھر میں آکے رک جاتے ہیں پاک جنسو یہاں پہ آتا ہے جنگسک کو ڈھونڈتے ہوئے اور اس کو وہاں پہ اکیلے بیٹھاوا دکھائی دیتا ہے چنگسک یہاں پہ دیکھتا ہے کہ جو شیمن ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے اور الٹا جہاں پہ وہ تھی اس کے جگہ اب کیسکٹ پڑا ہوا ہے اور وہ وہی کیسکٹ ہے جو اس نے گھما دیا تھا جب وہ ریلوی سٹیشن پہ تھا گھمایا بھی کیا تھا وہ وہی کیسکٹ تھا جو چوری ہو گیا تھا اور اب اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسی عورت نے وہ کیسکٹ ریلوی سٹیشن سے اس سے چورایا ہے اور الٹا اس کو یہ بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کی اکورڈنگ جو اس کو ورژن شیمن وہ لڑکی لگ رہی تھی ایکچولی میں وہ ورژن شیمن ہے ہی نہیں وہ ایک ایسا گھوست ہے جس کا نام ہوتا ہے آئیران مطلب کی اصلیت میں وہ ایک گھوست ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں اور وہ جو لال والی آنکھیں ہیں وہ اس کا استعمال کر رہی تھی وہاں تک پہنچنے میں جس نے کالی والی آنکھ کے کسکٹ کو پروٹیکٹ کرا ہوا تھا وہ ایکچولی میں جو پروفیسر ہے اس نے اس کو اڈاپٹ کرا ہوا تھا اور اس نے خود کو مار ڈالا تھا کیونکہ وہ یہاں چاہتی تھی کہ وہ ڈیمن کو خود جا کے اس کی مدد کرے تب تک ہمیں ڈیٹیکٹیف کم کا بھی دکھایا جاتا ہے جو اصلی ورژن شیمن جو ہے اس سے ملا ہے اور یہاں پہ وہ اپنی ساری بات بتاتی ہے کہ کیسے آئیران نے اس کو وہاں پہ فسا دیا تھا اور اس نے یہاں پہ ڈانگ جن کو ٹرک بھی کرا تھا جس سے کہ وہ اپنا خون دے سکے مطلب یہاں پہ جو ڈانگ جن نے ٹالیسمنٹ دیا تھا کیم کو اس کے پروٹیکشن کے لئے وہ ایکچولی میں اس نے اپنا خون دے کے ایکسچینج میں وہ ٹالیسمنٹ لیا تھا اس کے بعد ہمیں مونیسٹری کے پاس کا دکھایا جاتا ہے جہاں پہ جنسو جو ہے وہ اپنے آپ کو یہاں پہ تیار کرنے والا ہوتا ہے اس لال والی آنگ سے لڑنے کے لئے یہاں پہ وہ لال والی آنگوں کے لئے ڈرابز بھی سیٹ کرتا ہے اور چنگ سک کے کپڑوں پہ جو پروٹیکٹیو سیمبلز ہوتے ہیں وہ سب لکھ دیتا ہے اور یہاں پہ وہ اس کو انسٹرکشنز دیتا ہے کہ اگر کچھ گربر ہوتا ہے تو وہ اس کو مار ڈالے کیونکہ اگر یہاں پہ وہ چیزیں نہیں سمال پایا اور جو لال والی آنگ ہے اس نے آ کے اگر اس کو یہاں پوزیس کر لیا تو اس چیز کو روکنے کے لئے وہ اس کو مار ڈالے گا جان سے کیونکہ یہاں پہ ہمیں معلوم چلتا ہے کہ جو ڈیمن ہے اس کو یہاں پہ جو دوسرے والا کیسکٹ ہے مطلب کہ کالی آنگ والا جو کیسکٹ کا جو پروٹیکٹر ہے اس کو لال والی آنگ کو پوزیس کرنا ضروری ہے تب ہی وہ کیسکٹ کھلے گا اور اگر یہاں پہ وہ اس کو مار ڈالتا ہے تو کوئی بھی ریزن نہیں بچے گا لال والی آنگوں کے پاس کہ وہ کیسکٹ کسی بھی طریقے سے کھول سکے اسی وجہ سے یہاں پہ پاک جنسو جو ہے وہ وہاں پہ ایک طریقے کا ٹراب میں آیا ہے جسے کی اس جو ڈیمن ہے اس کو ایک پروٹیکٹر بیریئر کے اندر وہ باند لے اور وہ جو پروٹیکٹیو بیریئر ہے وہ ایکچلی جو بودھس چانس ہے ان سے وہ بنا ہوا ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈانگ جن جس کو پوزیس کر آوا ایک لال والی آنگ نے وہ وہاں پر آتا ہے ان کو ڈونڈتے ہوئے اور جو لال والی آنگیں ہوتی ہیں وہ ڈانگ جن کو بتا دی ہیں کہ پاک جنسو ہے وہی ہے پروٹیکٹر دوسرے والے کیسکٹ کا بلکہ آگے وہ لال والی آنگ پولٹا چونگ سک جو ہے وہ اس بار بن گیا ہے پروٹیکٹر کاسکٹ کا جس کے بعد ڈیمن جو ہے وہ آئران کو یہاں پہ بتانے لگتا ہے کہ وہ جا کے چونگ سک کو اس کے پاس لے کر آئے اور یہاں پہ وہ جا کے جو پروٹیکٹیو کلوڈنگ جو اس نے پہنی ہوئی ہوتی ہے جس پہ اس نے لکھا تھا ساری چیزیں اس کو وہ ہٹا دیتی ہے اور اس کو لے کے آنے لگتی ہے مگر چونگ سک یہاں پہ ایم موقع پہ بھاگنے لگتا ہے اور یہاں پہ ڈیمن جو ہے وہ چونگ سک کو جا کے دوڑانے لگتا ہے اور پاک جنسو ان کو فالو کرنے لگتا ہے جیسے ہی پاک جنسو یہاں پہ ڈونگ جن کی باڈی پہ مارنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ جو دیٹیکٹیف کیم ہے وہ وہاں آ کے گولی چلا دیتا ہے جس کے بعد ڈیمن یہاں پہ ڈیٹیکٹیف پاک کو ہی مار ڈالتا ہے اور ڈیمن فائنلی جا کے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اس نے چونگ سک کو یہاں پہ پوزیس کر لیا ہے پاک جنسو یہاں پہ ڈیمن کو بار بار پلیٹ کرنے لگتا ہے کہ وہ اس کے باڈی پہ آ کے پوزیس کر لے اور ایسا کرنے کے چلتے پاک جنسو کو یہاں پہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ بھدیس مارکنگ چونگ سک کے فیس پہ بنا سکے اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیمن ہے اس کو زبدستی چونگ سک کے باڈی سے نکلنا پڑتا ہے اور اس کے پہلے کہ پاک جنسو کے باڈی کے اندر ڈیمن جا کے اس کو پوزیس کر لے نہ جاتے وی بھی چونگ سک اس کو مار ڈالتا ہے اور ایسا کرنے کے وجہ سے جیسا ہم کو مالوں میں دونوں آکے نہیں ملتی ہیں مووی ختم ہوتی ہے ہم کو دکھاتے ہوئے کہ چونگ سک یہاں پہ ڈیزرٹ میں ہے اور وہاں پہ آکے اس نے کالیر آکھ والا جو کیسکٹ ہے اس کو بری کر دیا ہے اس کو وہاں پہ آئران دکھائی بھی دیتی ہے دور کھڑے ہوئے اور اس کے پہروں کے اراؤنڈ ہم چینز بندے ہوئے دیکھ پاتے ہیں اور یہ ایک سیمبل ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جائے گی ڈیمن کی مدد کرنے کے لئے اس نے چوز کرا تا خود کو مار ڈالنا اور جو چینز ہیں وہ ڈیمن کے ہی اس میں دکھائے جا رہے ہیں کہ وہ نا چاہتے ہوئے بھی اس کو کبھی فریڈم نہیں ملنے والا ہے مگر یہاں پہ ہم دیکھ پاتے ہیں آگے کہ چنگ سک جو ہے وہ اس کو ماف کر دیتا ہے اور اس کی جو سپیرٹ ہے اس کو آزاد کر دیتا ہے اور مووی کتم ہو جاتی ہے اگر آپ کو اس مووی کی ایکسپینیشن پسند آئی ہو then do like the video subscribe to my channel share it with your friends and don't forget to follow me on instagram link آپ کو نیچے description box پہ مل جائے گا thanks for watching bye